گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی لکا واصحابکا یا حضیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی لکا واصحابکا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک شاندار قصیدہ جی ہاں قصیدہ نور کے کچھ مبارک اشعار سنیں امام عشق محمد آلہ حضرت کہیں تو میرے آقا کی عظمت کو اس سلسلے میں بیان کر رہے تھے ان اشعار کے اندر جو ہم نے سنیں کہیں تو میرے آقا کی شان و عظمت کو بیان کیا کہیں نور کی خیرات کا تذکرہ کیا کہیں امامہ نور کی بات ہوئی اور آج اس قصیدہ نور کو مزید آگے بڑھاتے ہیں مزید کچھ اشعار سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں حضرت امام علیہ السنت اپنے شعر میں لکھتے ہیں یہاں بات ہوگی میرے آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کی سبحان اللہ پسینہ ہے مصطفیٰ کا تذکرہ ہے مگر کس خوبصورت انداز میں ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں آبِ ذر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا مصحفِ اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا آب مانے پانی ذر مانے سونا آبِ ذر یعنی سونے کا پانی آرز کے مانا ہے رخصار اچھا اعجاز یہ اعجاز کرشمے کے لیے کمال کے لیے موجزے کے لیے باستعمال ہوتا ہے تو اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے آقا کے جو رخصار مبارک ہے جب یہ پسینے کے خوشبودار قطرے جی ہاں میرے آقا کا پسینہ خوشبودار بھی تو ہے نا خوشبودار قطرے جب چمکتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سونے کا پانی چمک رہا ہے آبِ ذر ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس جو موجز یعنی کمال جو رخصار ہے موجز نمہ رخصار جو ہیں اس پر خالص سونا چڑھا دیا گیا ہے مصحفِ اعجاز پر یعنی یہ ایک ایسا کمال رخصار ہے کہ اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہے میرے آقا کے پسینے کے جو قطرے ہیں وہ اس طرح چمکتے سونے کی طرح موتیوں کی طرح چمکتے ہیں یاد رہے میرے میٹر اسلامی بھائیوں میرے آقا کا جو پسینہ ہے نا وہ مشک سے زیادہ مہکا کرتا تھا بہت سارے واقعات ہیں مگر عالی حضرت ہی اپنے ایک شیر میں نبی پاک علیہ السلام کی راہ گزر کا پتا کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے یعنی میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ گلی ایسی ہو جاتی جیسے مہکی مہکی عمبر ہوا بن جاتی عبیر زمین بن جاتی غبار مشک بن جاتا صحابہ اکرام صرف خوشبو سے جان لیا کرتے تھے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر عشق والی ناک ہو آج بھی اگر کوئی عشق مدینے پہنچتا ہے وہ بالکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ کوئی اور ہے یہ ہوایں کچھ اور ہے لکھتے ہیں نا عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جو آقا علیہ السلام سوا چودہ سو سال سے پہلے اس مدینے کی گلیوں سے گزرے ہوں آج بھی خوشبو ہو تو جس وقت واقعی وہ پسینہ نکلتا ہوگا تو واقعی مصحفِ احجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا ذرا سنیئے آبِ ذر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا مصحفِ احجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا آبِ ذر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا آبِ ذر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا مصحفِ احجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا مصحفِ احجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا سبحان اللہ اب جو شیر ہے وہ شاید یوں کہا جائے کہ شائری کی دنیا کا شہکار اور اس کلام میں یہ شاندار شیر ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ اور یہ کلامِ رضا کا کمال ہے کہ کبھی کسی قرآنی آیت کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں کبھی کسی حدیث کی طرف کبھی کسی قرآنی واقعی کی طرف کبھی کسی ہسٹری آف اسلام یعنی اسلام کی تاریخ میں کوئی اہم واقعہ ہو آلہ حضرت اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کمال اشارہ کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اس سے پہلے کہ میں اس شیر کی کچھ شرعہ بیان کروں پہلے بھی ہم اپنے سلسلے کے شروع میں یہ جملہ تو آنئر کرتے ہیں میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں سچی بات یہ ہماری اوقات نہیں اور ہمارا وہ فہم بھی نہیں کہ ہم آلہ حضرت کی شائری کا مطلب صحیح معنوں میں بیان کر سکیں اس کے آلہ حضرت کا معافی زمیر کیا تا ہم نہیں جانتے بس علماء علیہ سنت کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں آپ بھی دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے تو اس شیر کی شرعہ بیان کرنے سے پہلے ایک قرآن پاک کی شاندار آیت قرآن پاک کی ہر ہر آیت بڑی نرالی بڑی پیاری مگر یقین جانے اس آیت میں جو ترتیب جو سما اور اللہ کے نور کا جو ذکر ہے سورہ نور کے اندر ذرا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں پھر اس شیر کو سنیں گے تو لطف بھی دوالا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارد مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کاننها کوکب دری یوقظ من شجرہ من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربيہ لا شرقیہ ولا غربيہ یکاد زیتها یطیق ولو لم تمسسه نار لور على نور یهدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال لنناس واللہ بکل شیئن علیم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا قرآن پاک سبحان اللہ اور اس آیت کی تو جتنی تعریف کی جائے جتنی بار پڑھا جائے یقین کریں کیا ترجمہ اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثل نور ہی کا مشکات فی ہا مصباح اور اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کے اس میں چراغ ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے از زجاجہ جتو کا انہا کو کب در اس کا معنی کیا ہوا اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موٹی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے وہ شدر مبارک کون سا ہے زیتون جو نہ پورب یعنی مشرق کا نہ پچھم یعنی مغرب کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوے نور علا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے یعنی اللہ نے اپنے نور کی مثال کو کس طرح میں بیان کیا اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کابول احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس آیت کے معنی بیان کرو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ صلی اللہ کی مثال بیان فرمائی روشندان یعنی تاق تو حضور کا سینہ شریف ہے فانوس قلب مبارک ہے اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے اور اس نور محمدی کی روشنی جو ہے اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا اظہار یعنی اعلان بھی نہ فرمائیں بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ روشندان تو سید عالم صلی اللہ علیہ کا سینہ مبارک ہے اور فانوس قلب اتھر اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالی نے اس میں بیان کر رہے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں قرآن کے وہ الفاظ کہ اللہ کا نور پیارے آقا علی السلام کی صورت میں ہمیں کیسے ملا میں تھوڑا سا اس کو اور اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو اور سمجھنا آسان ہو جائے میرے 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 اسلامی آجاتا ہے اب آگے کیا لکھتے شکل تصویر یعنی جو چہرہ ہوتا ہے سورہ نور یہ قرآن پاک کے اٹھارویں پارے میں جس سورے کی سورہ نور کی میں نے آیت ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ سنا تو اب ذرا غور سے کیجئے سورہ نور کی بھی کر لی شمہ کی بھی کی مشکات کی بھی کی سارے قرآن کی الفاظ ہیں اور نور کی بھی کی اس کی تفسیر کس طرح آل حضرت نے ایک شیر میں سموئی کہ شمہ سے مراد اس آیت میں لفظ نور ہے اور اس سے نبی پاک کا دل مراد ہے مشکات سے مراد پیارے آقا کا جسم معتر ہے شمہ رکھی ہوئی مشکات نور نازل فرمائی ہے اللہ اکبر امام عشق محمد آل حضرت کی شاعری کیا شان ہے اب ذرا اس قرآن آیت کو مدد نظر رکھئے اور پھر اس شعر کو سنیے شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا شم دل مشکات نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اب ذرا اللہ حضرت کا ایک اور خوبصورت شعر سنیے میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ قطلہ نور کا میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا اس کی مشکل الفاظ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اب یہاں کیا مراد ہے مل جسم کا مل کو چیل ہوتا ہے ستھرا یعنی صاف پتلا یہاں پتلے سے مراد پیکر نبی پاک علیہ السلام کا جسم اکدس یہاں مراد ہے کورا یعنی نیا سادہ اور کرتا جو کمیز ہم کرتا وغیرہ پہنتے ہیں اب ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف ایک بڑے خوبصورت واقعی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں نبی اباق علیہ السلام نے ایک بار حضرت اینس بن مالک رضی اللہ ترنہ کے گھر تشریف لائے میرے آقا نے دستر خان پر تنابل فرمایا اور اپنے ہاتھ مبارک ایک کپڑے سے یا اس دستر خان سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو گویا ٹچ کیا تھا اس دستر خان کو یا اس رومال کو یہ سعادت بخشی تھی کہ نبی پاک اپنے ہاتھ اسے مس کر دیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ کا یہ انداز تھا کہ جب ان کا یہ رومال یہ دستر خان وہ میل سے کسی طرح علودہ ہو جاتا تو آپ اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ اسے آگ میں ڈال دیتے تھے آگ اس میل کو جلا دیتی تھی مگر اس کپڑے پر آنچ نہیں آتی تھی اور فرمات تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات اکدس کی محق میرے آقا کے جس کو کہنا ستھرا ہونے کا عالم کیا ہوگا میرے 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 آقا حضرت کے شیر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے جو ہم اس کی بہت خوبصورت شرع اور کتابوں میں لکھی کہ آج تک ہے گلے میں آج تک اس سے کیا مراد ہے تو علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ یہاں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کچھ نقصان پہنچائیں اللہ کے نبی حیات ہیں اور وہ اپنی قبر میں رزق دیے جاتے ہیں سبحان اللہ اس حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ آج صدیان گزرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے لباس کو مٹی چھو بھی نہیں سکی ہے آج بھی آپ کا لباس مبارک آپ کا کفن مبارک اس طرح نیا اور میل سے صاف ہے جس طرح ببخت دفن صاف و شفاف تھا میرے آقا جس میں اقدس کی کیا شان ہے ان کی نظر پڑ جائے تو آج لوگوں کے دل صاف ہو جایا کرتے ہیں آلہ حضرت ایک اور شیر میں یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا نبی پاک کے کرتے کی تعریف کرنی تھی آلہ حضرت کیا خوبصورت انداز لے کر آتے ہیں کیا لکھتے ہیں میل سے کس درج ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا میل سے کس درج ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا سبحان اللہ ایک اور شیر میں امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں تو ہے سایا نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سائے کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا کمال لفظ ہے سایا کتنی بار استعمال کیا میرے بیچے اسلام بھائیو تین بار ایک ہی مسرے کے اندر سائے کا نہ سایا ہوتا ہے نہ سایا نور کا یہ عالی حضرت ہی جسم جسم ہر ہر عزو جو ہے گویا آپ کا نور کا ہے اور آقا آپ چونکہ نور خدا کا سایا ہے تو سائے کا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا میٹھے اسلامی بھائیو کہ کسی چیز کا سایا ہو پھر اس کا بھی سایا ہو نہ سائے کا سایا ہوتا ہے اور نہ نور کا سایا ہوتا ہے تو پیارے آقا سایا بھی ہیں مگر وہ نور خدا کا سایا ہیں اکس نور خدا ہیں اور چونکہ خود نور ہیں اس لئے آپ کا بھی سایا نہیں ہے سمجھ یہ اور میرے آقا نور کا تصور جمع ہے سایا نور کا ہر عذر ٹکڑا نور کا سائے کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا سائے کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا کیا بات ہے عالی حضرت ایک شعر میں کیا خوب لکھتے ہیں وصفے رخ میں گاتی ہیں ہورے ترانہ نور کا وصفے رخ میں گاتی ہیں ہورے ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا کچھ مشکل الفاظ ہیں چونکہ پرانی اردو ہے لیکن ذرا سمجھئے تو ایمان تازہ ہو جائے گا وصفے رخ اس کے معنی کیا بنا وصفے رخ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی تاریخ کسی کے رخ کی تاریخ کی جائے اس کو کہتے ہیں وصفے رخ ٹھیک بینوں یہ بین کی جمعہ ہے اور بین ایک ساز ہے سپیرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سامپ کے لئے بین بجاتے ہیں اچھا لہرہ اس سے کیا مراد نغمہ لے یا سر اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے آل حضرت امام سنت کیا لکھتے ہیں یعنی یہاں ہورے جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان کو جو بیان کر رہی ہیں جنت میں جو ترانے گویا گنگنائے جا رہے ہیں وہ پیارے آقا کی شان ہے نبی پاک کے گویا مدہ سرائی کی جاری ہے اس کا تصور جمعیا ہے آل حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی تعریف میں جنت کی ہورے جو ہیں وہ نور کا ترانہ گا رہی ہیں اور وہاں جو ہے وہ قدرتی بینوں یعنی نور کے سروں سے وہاں میوزک تو نہیں ہوگا نا لیکن نور کے سروں سے قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے نغمہ نور کا اس سے مراد یہ کہ یا رسول اللہ نور کے سروں سے کیا خوب نورانی نغموں کی لہرے اٹھ رہی ہیں یا رسول اللہ جنت میں بھی گویا آپ کے استقوال کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کی مدھا سرائی وہ ہورے کر رہی ہیں اور سچی بات یہ ہے ہورے آپ کی ناتے گنگونا کر اپنا نصیبی جگہ رہی ہیں کیا خوبصورت بات اللہ حضرت لکھتے ہیں وصف رخ میں گاتی ہیں ہورے ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں ہورے ترانہ نور کا لہرہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو شیر ہے وہ بڑا زوم آنے ہے بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا ناری کس کو کہتے ہیں جہنمی آگ والے دوزخی جس کو کہتے ہیں اچھا دور یعنی ان کا زمانہ تھا کلیجہ جگر کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں دل اور سینے کو بھی کلیجہ کہا جاتا ہے شائری میں بھی اچھا اب اس شیر کا معنی کیا بنتا ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب کفار کا ایک بڑے ظلم و ستم کا دور تھا اور ان کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام جو ہے جگیناً وہ پریشانی کا باعث تھا وہ سارا معاملہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے نور کی کرنے بکھی رہی تو میرے بیچے سلامی بھئے یہ کفر کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور نور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا اس کی ایک شرعہ تو یہ ہے کیونکہ اب قیامت تک نور کا غلبہ رہے گا اور کچھ اشاق نے اس کی شرعہ یہ بھی کی کہ جب یہ کفار کا بڑا زبردست زور تھا بڑا ظلم و ستم تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی طاقت اور عزت عطا فرما حدیث کا مضمون کچھ اس طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت سے نوازا آپ چالیس میں مسلمان بنے اور آپ کے ایمان لانے سے میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی اسلام کو تقویت بھی ملی اللہ غنی اس شیر کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ ناریوں کا دور تھا ہر طرف ظلم و ستم کی آنڈی چل رہی تھی میرے آقا گویا ایک پریشانی میں مبتلا تھے مگر اے عمر جب آپ ایمان لائے میرے آقا نے آپ کو دیکھا تو نبی پاک کا جو دل ہے وہ تھنڈا ہو گیا جگر تھنڈا ہو گیا آپ کے ایمان لانے سے پیارے آقا کو خوشی نصیب ہوئی بہرحال نبی پاک کی کیا شان میرے آقا کی صاحبہ کی کیا شان اب ذرا اس شیر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا اب نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی پھر یوں سمجھئے تصور میں آلہ حضرت گم ہو کر کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آقا آپ کا در تو وہ ہے جس سے ہر کسی کو خیرات ملتی ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اب اس میں دو بار لفظیں توڑا آیا ہے مگر ان دو نور توڑا کا جو لفظ ہے اس کے دو الگ معنی آلہ حضرت نے یہا بیان کیے اور یہی کلام آلہ حضرت کی شان ہے یہاں جو پہلا مصرہ ہے گدا کہتے ہیں بکاری کو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پر گدا گروں کی بھیک ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے سبحان اللہ تو نبی پاک کے در پر ساری گدا آرہے ہیں بکاری آرہے ہیں جو گدا دیکھو لیے جو آتا ہے اسے توڑا نور کا یہاں توڑے سے مراد تھیلا یا یہ سمجھے جھولی بھر دی جاتی ہے کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے سب کو توڑا نور کا یعنی حصہ نور کا مل رہا ہے آقا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اب جو دوسرا توڑا ہے یہ مراد کمی کی ہے کہ آپ کی سرکار سے کونسی کمی ہو جانی ہے اللہ نے اتنے خزانے آپ کو دیئے ہیں ایک اور دیکھا خوبصورت بات دکھتے ہیں نا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استراب میں ہے یعنی نبی پاک کے خزانوں میں کبھی نہیں ہے پھر گھبرات کیسی ہے ایک اور دکھا لکھتے ہیں میرے کریم سے اگر کترا کسی نے مانگا مانگتے کترا ہیں اور آقا کیا دیتے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں تو نور کی سرکار یعنی یہ وہ سرکار ہے کہ جہاں سے جس کو ملتا ہے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا یہ ایک شان ہے یہ ایک انداز ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھکاری جب کسی بادشاہ کے در پر جاتا یا کسی کے دروازے پر جاتا کیا تو آپ کو اللہ نے بڑا دیا ہے آپ تو سب کو بھی دیتے ہیں آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا مجھے عطا کر دیں ایک بھکاری کا سا انداز ہے دربارہ رسالت میں آقا درب وہ ہے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا کہا نہیں ہے مگر سب کچھ کہے دیا ہے کہ سب کو مل رہا ہے مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائی آئیے شیر کو اس تصور میں دربارے جانا سے بھکاری کی صورت بن کر اگر سنے تو انشاءاللہ لطف اور آئے گا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور دین سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اچھا ایک طرف تو اپنی جھولی بھرنے کی التجا ہے اور اب آلہ حضرت جو ہے نا وہ سبی کو در دکھاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو کہ سارے پہنچ جاؤ اور اپنا اپنا حصہ لے لو اب امام اہل سنت نے کمال کیا دیکھیں چاند جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے مگر جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے نا جس کو ماہ نو بھی کہتے ہیں انگریزی میں جس کو کرسنٹ کہتے ہیں ہلال جس کو کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آلہ حضرت نے جب اس چاند کو گویا دیکھا تو لوگ تو اس چاند کی خوبصورتی میں خو جاتے ہیں اب آلہ حضرت نے اس ہلال کو ایک کشکول کی معنی سمجھا اور کہا اے مہینے اے چاند پہلے دن کا چاند ہے اب پورے مہینے کی خیرات بھی تو لینی ہے نا مہینہ پورا چلانا ہے گھر چلانے کے لئے بندہ پہلے دن کوشش کرتا ہے مہینے کے تو تخیل رضا دیکھیں کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا سبحان اللہ کاسا کہتے ہیں کشکول کو گدائی جو گداغر ہوتے ہیں وہ ایک پیالہ لے کر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو پیالہ ہوتا تھا ایک کشکول جیسے کہتے ہیں اسے کاسا کہتے ہیں تو اللہ حضرت نے اس ماہ نو کو تشبیدی کاسا سے کہ اے پہلے دن کے چاند جلدی کر لا جلد جلدی کر اور پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہو جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا تاکہ پورا مہینہ نور تجھے ملتا رہے اور دیکھیں ہر دن چاند پھر بڑھتا ہے پہلے دن تھوڑا ہوتا ہے پھر اس کا نور گویا بڑھتا چلا جاتا ہے بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کسیدہ نور جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نور کی برسات بھی جاری ہے کیا بات ہے میرے امام کی امام اہل سنت کی انشاءاللہ بہت سارے اشار باقی ہیں اگلے سلسلے میں کسیدہ نور کے مزید اشار بھی سنیں گے اس کی شرعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تربت عالی حضرت پر کروڑ و انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے اور ہمیں بھی آلہ حضرت کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے بleo atوں نبی پاک